ویلکم ٹو انگلیش ویڈ سر طاہر آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینالوجی اگ کمپیریزن بیٹوین ٹو کونسپٹس دو کونسپٹس کے درمیان کوئی کمپیریزن کرنا پیرلل سارڈ رون بیٹوین دیم ٹو ایکسپلین دی انفیملیر آئیڈیا کسی انفیملیر آئیڈیا کو بیان کرنے کے لیے اس کو پیرلل کرنا اب کس طرح سے اس کو پیرلل کریں گے ایک اگزامپل دی جاتی ہے یا تو وہ انٹرنیم کی شکل میں ہو سکتی ہے یا وہ سینننیم کی شکل میں ہو سکتی ہے دو چیتوں کا دو گروپ کا دو ورڈز کا ایک پیر ہوتا ہے گا آپ نے بھی ایک پیر بنانا ہوتا ہے ایک ورڈ آپ کو ملتا ہے تو یا تو وہ انٹرنیم ہوگا یا سینننیم ہوگا یا پارٹ اے دا ہول ہوگا یا پھر کیٹیگری ٹائپ ہوگی یا وہ اوبجیکٹ ہوگا یا فنکشن ہوگا اس کا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ہمیں اس کو ون بائی ون سمجھنا پڑا ہے جیسے مثال کے طور پر شاول جو ہے وہ ڈگ اس کے ساتھ یوز ہوا پینسل کے ساتھ رائٹ یوز ہوا ہے this is an analogy because شاول اور ڈگ گو ٹوگیدھر in the same way the pencil and right go ٹوگیدھر تو how to read this analogy اس کو ہم پڑھیں گے کیسے یہ اوبجیکٹ ہے بیسکلی شاول اور ڈگ جو ہے اس کا فنکشن ہو گیا اس کا ایکشن ہو گیا اس کا کام ہو گیا ٹھیک تو اب ہم اس کی example اس طرح سے بنائیں گے کہ shovel is to dig as pencil is to write یا shovel goes with dig like pencil goes with write اب synonym کی شکل میں آپ کو analogy مل سکتی ہے find یا discover لکھا ہے تو دونوں کا مطلب same ہے find کا مطلب بھی تلاش ہے discover کا مطلب بھی تلاش کرنا ہے تو یہ synonym ہے تو آپ نے بھی pair بنانا ہوگا single word اگر آپ کو begin ملا ہوا ہے تو begin کے ساتھ میں آئے گا start جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے تو اس کی یہ وضاحت یہاں پر یہ ہے کہ find and discover go together because they both mean the same thing دونوں کا مطلب same ہے they are the synonym begin and start also go together because they are synonyms اب جیسے right ہے اور correct ہے دونوں کا مطلب same ہے go together because they are the same بھی نہیں under اور below کا مطلب بھی یہاں پر same ہے اب solve this analogies ان analogies کو آپ solve کریں گے جیسے پہلی آپ کو solve کر دی گئی ہے برابر والی آپ نے blanks میں fill کرنا جیسے back اور rear دونوں کا مطلب back ہے پیچھے اور flat کے آگے کیا آئے گا آپ نے اس کو solve کرنا ہے courageous ہے اس کو کہتے ہیں brave بھی کہہ سکتے ہیں آپ کرے جیسے کو اور اس کے بعد ہے small little ہے narrow thin ہے terrifying ہے frightening ان سب کا مطلب same ہے synonym ہے تو آپ نے flat sly quiet wealthy اور calm کا synonym لانا ہے تو اس کا انصر یہ ہے کہ flat کے آگے level ہے sly sneaky quiet silent wealthy rich calm peaceful اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا اولٹ opposite antonyms serious funny serious کا اولٹ کیا ہے funny ہے huge کا اولٹ کیا ہے tiny ہے antonyم تو serious and funny go together because their meanings are opposite similarly they are antonyم یہ کیا ہے یہ antonyم huge and tiny also go together because they are antonyم اس کو مدید ہم آگے سمجھتے جیسے new کا opposite ہے old تو narrow کا کیا ہوگا narrow کا opposite ہوگا white ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اگر آپ اس کا synonym لیائے narrow کا تو پھر وہ غلط analogy ہو جائی اگر opposite ہے تو opposite بنانا آپ نے scissors cut یہ کیا ہے object اور اس کا action object کیا ہے scissor اور اس کا action اس کا کام کیا ہے cut کاٹ نا eraser کا کام کیا ہے erase کرنا تو یہاں پہ نہ antonym آئے گا نہ synonym آئے گا یہاں پہ object اور اس کا action آئے گا scissors and cut go together because scissors is an object and cut is its action اس کا action کیا ہے cut ہے eraser and erase go together because they are an object and its action اب اس کو آپ solve کیجئے ان analogies کو ایک pier آپ کو solve کر دیا گیا دوسرے کا آپ نے pier بنانا ہے object اور اس کے function کے ساتھ جیسے ear کا کام ہے hair سننا rooster crow کرتا clock tick کرتی ہے boat float کرتی ہے broom sweep کرتی ہے تو آپ hand line bell airplane shovel تو shovel کا پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں ear and hair hand کے ساتھ آپ کیا کریں گے right hand کا جو کام ہے وہ لکھنا ہے object and its function line کا کام road ہے share کا دھال لگانا bell ring کرتی airplane fly shovel tick کرتا ہے پھر اس کے بعد ہے source اور اس کی product کے source کیا ہے اور اس کی product کیا ہے پانی ہوگا اسی طرح بیچ ہے تو اس کی product کیا ہوگی سینڈ ہے بیچ سے ہمیں سینڈ ملتی ویل سے ہمیں water ملتا ہے ویل and water go together because a well is a source where water is found بیچ and سینڈ go together in the same way because a beach is a source where سینڈ is found جیس اس analogy کو complete کریں گے آپ جیسے tree ہے درخت تو وہاں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے تو source کیا ہوئی tree number ہمیں وہاں سے product ملی number لکڑی تو اب یہ quarry ہے کان ہے جیسے کوئلے کی کان ہو سکتی نمک کی ہو سکتی سٹون کی ہو سکتی تو ہمیں سے کیا ملتا ہے سٹون ملتا ہمیں یہاں سے اب آپ دیکھیں سٹون is correct because it is a product that comes from a curie اب اس کے بعد ہے toe foot یہ کیا ہے part as a hole یعنی toe جو ہے وہ foot کا حصہ ہے پورے پاؤں کا حصہ ہے toe آپ کے то finger جو ہے وہ ہاتھ کا حصہ ہے تو part as a hole جب ہم دیکھیں گے تو finger یہاں پہ ہی ہے تو وہاں پر ہینڈ آ جائے گا part as a hole جب آپ انیلوجی سالف کریں گے تو toe and foot go together because a toe is a part of foot and اسی طرح سے finger and hand also go together because a finger is a part of لے سٹیرنگ ہے پوری گاڑی آ جاتی آٹو موبائلز آ جاتے ٹھیک اسی طرح سے wing جو ہے اس کو آپ نے سالف کرنا ہے wing کس کا حصہ part is the hole پھر آگے آ جاتا ہے branch درگ کا حصہ part کرنا لے کون leg ہے chair اور اسی طرح سے word sentence part is the hole تو آپ نے کیا کرنا ہے wing box car grain handle letter ان کو آپ نے سالف کرنا ہے تو ان کے answer ہے wing کے ساتھ airplane آ گیا اور box car کے ساتھ train ہے grain کے ساتھ wheat ہے handle cup letter world اب spider web یہ animal اور اس کی habitat اس کی رہائش ٹھیک ہے spider جو وہ web میں رہت ہے bird جو وہ nest میں رہت a spider and web go together because a spider is an animal and a web is its habitat یعنی web اس کی رہائش گا ہو گئی bird and nest go together because a bird is an animal and a nest is its habitat آپ اسی چیز کو آگے solve کریں گے کہ ant جو وہ hill میں رہتی ہے cattle جو بان میں رہت ہے پگ سٹائی میں رہتا ہے جراف جو گراس لینڈ میں رہتا ہے ٹھیک تیو کین جو ہے وہ رین فورس میں رہتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے بی کے آگے آپ نے اس کی انالوجی بنانی ہے چکن ہے پھر ہورس ہے پولر بیر ہے بال ایگل ہے تو ان کے آنسر ہے بی کا ہیو چکن کوب ہورس اب آپ نے کیا کرنا ہے سوٹ دیز پیئر سوف ورڈ انٹو سری کیٹیگری بیلو اب آپ نے انٹرنیم بھی پڑھے سیننیم بھی پڑھے اوبجیکٹ اور اس کے فنکشن بھی پڑھے اس کا کام بھی پڑھا تو آپ نے ان انالوجی کو ان کیٹیگری میں ڈالنا ہے یہ سیننیم ہے گف ریسیو ہے ٹرانس پیرنٹ ہے اپیک اور اسی طرح سے ایمبولنس ریسکیو ہے شاوٹ سکریم ہے لاپ کرائے ہے رائٹ کریکٹ ہے لیکویٹ فلوڈ ہے تو اس کے ایک کٹیگری دیکھ سکتے ہیں جو سیننیم میں آرہے اور انٹرنیم اور اوبجیکٹ اور ایکشن میں آرہے کرائے گف ریسیو اور ٹرانس ٹرانس پیرنٹ اوپیک ڈیوائٹ ملٹیپلائے اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے اوبجیکٹ ایکشن کہ سن جو شائن کرتا ہے کلوگ ٹک کرتی ہے پہن رائٹ کرتا ہے ایمبولنس ریسکیو کرتی جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا دیکھ تو اب آپ خود دیکھ لیں سورس پروڈکٹ پارٹ آف ہول ہیبیٹیٹ جو ہم نے اس کو پیچھے بھی پڑھا ہے دوبارہ سمجھ لیتے ہیں اس کو کہ اس کے آنسر کیا ہوں گے سورس پروڈکٹ آپ کو پتا ہے کہ پون سے ہمیں فش حاصل ہوتی ہے ٹری والنٹ ہے اس ٹریم سوڈنٹ کلاس تو یہ سب کیا ہے پارٹ از ہول اس کو ہم کہیں گے پھر اس کے بات ہے ایگل جو ہے وہ فورس میں رہتی ہورس سٹیبل ہے ویل اوشیان میں رہتی تو امید ہے کہ کچھ آپ کو کچھ کونسیپ کلیر ہوا ہوگا تھانک یو فور واشنگ